ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی پوشش کریں گے کہ اگر آپ کا فیشن سٹور ہے یا پھر آپ کا گروسٹری سٹور سے یا کسی بھی ٹائپ کا اگر آپ کے پاس کوئی سٹور ہے یا اسٹور سے آپ بنانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بنا ہوا ہے اس کو کسی انصاف سے مینج کریں گے کیسے اس کو بیک اینڈ سے کسی انصاف سے اس کو مینج کریں گے اس کے بارے میں آج جانیں گے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چائی کرانا کو ہو یا گروسٹری سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن کھوٹنگ کا ہو تنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائپ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کی بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دینا آئیے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیپیبل ہے چاہے آپ وزیاد بنانا چاہیں چاہے آپ موائل ایپلکیشن بنانا چاہیں چاہے آپ کو ایک اومرس کا پلیٹ فارم بنانا ہو یا تربیسز کا پلیٹ فارم بنانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطف کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگلوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزٹ ایوی نیویل ہے اب بزنس سٹپ کرنے سے لے کر پروپوشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے جہاں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون کر کے کہ آج دیکھتے ہیں جہاں سے ہم کسی حصہ سے مینج کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر بہت ساری زبردست چیزیں کے اس کے اندر دی گئی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا خوبصورت سے ایک ڈیزائن بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ ایک گارمنٹس وغیرہ کے بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے اکورڈنگ جسے حصہ سے بھی چاہیں اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں تو یہ کیسے کریں کسی حصہ سے کریں گے یہی چیزہ آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے جی ہاں تو ہم سب سے پہلے اس کو چلتے ہیں کہ اس کا بیک اینڈ لاغن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ کسی حصہ سے یہ کام کرتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کا بیک اینڈ لاغن کے لئے ہمیں کا جو کرنا پڑے گا وہ کا ڈومین کے آگے شلائے سے ڈال کے اس کا لاغن کرنا ہے یہ سی ایم ایس مینجمنٹ سسٹم سے یہ بنا ہوا ہے آپ سی ایم ایس مینجمنٹ سسٹم کے اکورڈنگ آپ اپنے ویب سائٹ کو ملٹی وینڈر سنگل وینڈر یہ سارے چیزیں بنا سکتے ہیں پھر حال یہ ایک ملٹی وینڈر کوئی سائٹس ہے اس کے اندر ہر طرح کی پروڈکٹس آپ ڈال سکتے ہیں چاہے وہ گروسری کو ہو چاہے وہ آپ کے ایک الیکٹونک کے ہو کس طریقے سے پروڈکٹ ایڈ کرتے ہیں کس طریقے سے سائز ایڈ کرتے ہیں کس طریقے سے کلرز وغیرہ ایڈ کرتے ہیں یا اسی طریقے سے اگر آپ کو ایڈ کرنا ہو وینڈر کا وینڈر کیسے ایڈ ہوگا یا پھر وینڈر کو اپنا پروڈکٹ کیسے ڈالے گا یا اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں جہاں ہم ون بے ون کر کے جاننے کی کوشش کریں گے جی ہاں ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے ڈیشورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ون بے ون کر کے چیزیں جی کیسے مینج ہو رہا ہے یا کیسے مینج ہوگا اگر آپ کو کوئی کیٹگری آڈ کرنا ہو تو وہ کیسے آڈ کریں گے یہ سب چیزیں آپ ہم آج سے جانیں گے سیکھیں گے یہاں پہ اس کے اندر بہت ساری فیچرز ایبلیبل ہیں اس کے اندر آپ بیک وقت اگر آپ لیں گے تو اوٹی پی کا آپشن سے ایبلیبل ہوتا ہے ہوگا کسٹومر کے لیے اس کے علاوہ زپ کوڈ کے طرف آپ گرب کا چاہیں کہ اس کو مینج کرنا چاہیں جو کس ایریے میں آپ کا ڈیلیبر ہے کس ایریے میں نہیں ہے وہ بھی آپ اس کے اندر مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر آپ پوسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں نیا کوئی پوسٹ ہیں بلوگنگ وغیرہ ہیں بلوگنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے کیٹگریز مینج کرنا چاہیے کیٹگری مینج کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر possibility ہے پوسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا رینکنگ میں آئے رینکیول میں آئے تو پوسٹ کرنے سے وہ آپ کو بہت جلدی آپ کی ویب سائٹ یا آپ کا ویب سائٹ میں ویزٹر جلدی آ جاتا ہے رینکنگ بڑی جلدی اور فاسٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے بڑا سمپل آپشنز ہیں کوئی آفرز وغیرہ ہیں آپ آفرز وغیرہ بھی ایسے پوسٹ ڈال سکتے ہیں جس یہاں پہ اپنا ٹائٹل کا نام ڈالیے اور یہاں پہ اپنا پورا فل ڈسکرپشن ڈالیے جو بھی آپ کا آفر کے ریگارڈنگ ہے اور وہ آفر کے ریگارڈنگ جو چیزیں ہیں کہ اس کو آپ آرام سے اس کو مینج کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس حساب سے آپ کوئی کٹیگری آئڈ کرنا ہو بلوگنگ کے لئے کٹیگری آئڈ کر سکتے ہیں تو یہ بلوگنگ کے لئے اچھا ہوتا ہے آپ اس میں کوئی آفرز وغیرہ اس پر حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ رینکنگ کے لئے کام ہوتا ہے یا اس کے علاوہ آپ زپکورڈ آئڈ کرنا چاہیں جو آپ کے کس ایریے میں ایبیلیبل ہیں کس ایریے میں ایبیلیبل نہیں ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں آئڈ کرنا ہو یا کون سی ایریے میں آپ سرویس دینا چاہتے ہیں کون سی ایریے میں نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ بلکل آپ ایزیلی اس میں زپکورڈ کے تھو ایریے کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ یہ چیزیں چاہیں کہ اسٹورڈ کے فرنٹ میں دکھا دیا جائے تو وہ چیزوں بھی آپ مینج کر سکتے ہیں میں اس میں کر کے آپ کو دکھاؤں گا جی کسی حساب سے آپ مینج کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایکسل شیٹ کے اکوڈنگ بھی کر سکتے ہیں اگر ون بے ون کرنا چاہیں ون بے ون بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ون بے ون کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ ایک ایزیلی کا اپشن سے یہاں پہ دیا ہوا ہے سپوز کہ یہ اگر ون بے ون آپ کو کرنا ہو تو آپ یہاں پہ ون بے ون بھی کر سکتے ہیں اپنا ایریہ ڈال سکتے ہیں اپنا لوکیشن ڈال سکتے ہیں ٹھیک اپنا اسٹیٹ ڈال سکتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اس میں مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دے بائی دے یا آپ کا ڈیلیور کتنے دیر میں کریں گے ون ڈے میں کریں گے سیم ڈے میں کریں گے یا ڈے کا کوئی نام دینا چاہ رہے ہیں سن ڈے ون ڈے ایسا کچھ نام دینا چاہ رہے ہیں یا پھر آورلی کرنا چاہ رہے ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ سیکن منٹ یا کانٹیٹی کے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں جیسا چاہیں گے وہ ایسا possibility ہے یعنی اگر آپ کا بیس کانٹیٹی ہو تو سیم ڈے ڈیلیور کریں گے یا دس کانٹیٹیٹی ہے اس حساب سے آپ اپنے ایک وڈنگ جیسے چاہیں گے وہی سے آپ مینج کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کو سیم ڈے کرنا ہو تو آپ سیم ڈے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کا گروسری کا ہے گروسری کا آپ منٹ میں ٹوینٹی منٹ، ٹھٹی منٹ، فورٹی منٹ یا پھر نائنٹی منٹ اس حساب سے بھی آپ مینج کر سکتے ہیں یہ جو کا پروڈکٹ اگر یہ چیزیں دیکھانا چاہ رہے کوئی خاص پارٹیکلر پروڈکٹس کے لیے اگر آپ یہ ٹائم لگانا چاہ رہے تو بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ پورے ہر ایک پروڈکٹس کے لیے ہو تو آپ اس میں خاص نہ کریں اس طریقے سے آپ اپنا zip code add کر سکتے ہیں pin code add کر سکتے ہیں area add کر سکتے ہیں city add کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہی چیزیں اگر آپ list میں add کرنا چاہیں یعنی آپ اتنی ساری چیزیں ہیں آپ کیسے add کریں گے ایک ساتھ تو یہ چیزیں اگر آپ چاہیں تو list میں add کرنا چاہیں تو list میں بھی add کر سکتے ہیں بلکل easily یعنی آپ کو یہاں پہ zip code کے ثورت one by one کرنا کر کے آپ ایک ساتھ اس کو ایکسل شیٹ میں بھی upload کر سکتے ہیں بلکل اور آپ نے جتنا بھی اس میں upload کیا ہوا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنے area میں یہ uploaded ہے جی ہاں اس کے لئے اگر آپ zip code میں upload کرنا چاہ رہے ہیں import کرنا چاہ رہے ہیں سارے اس کو اپنے pin code کو تو آپ یہاں پہ یہ example csv file لے کر کے آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ zip code کے area time اس حساب سے چیزیں آپ manage کر سکتے ہیں جب وہ چیزیں آپ اس میں add کر دیں add کرنے کے بعد اس کو just choose file پہ click کریں Jama次ال پہ click کر کے save کر دیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ pen code ہے یہ area ہے cty ہے یہ state ہے یہ delivery date ہے یہ delivery cash on delivery ہے نہیں ہے اگر اس area میں cash on delivery ہے ہاں یہاں پہ چیزیں manage کیا جاتے سکتی ہیں اگر کسی area میں اگر آپ cash on delivery رکھنا چاہتے ہیں اور کسی آریہ میں کیشمن ڈیلیبری نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چیزیں آپ مینج کر سکتے ہیں اس آریہ میں چارجز کتنا رکھنا چاہ رہے ہیں کیشمن ڈیلیبری پہ یہ سب کچھ آپ easily välی manage کر سکتے ہیں کچھ آریہ ایسے ہیں جہاں پر آپ payment gateway لگا کر رکھنا چاہ رہے ہیں اور کچھ آریہ آزار جہاں payment gateway نہیں لگا کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے اب جیسے چاہیں گے اس کو manage کر سکتے ہیں جی ہاں اس کے بعد اس کو just choose file پہ click کرنا ہے just choose file پہ click کر کے اس کو just upload کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ import پہ click کرنا ہے سارے کے سارے import ہو جائیں گے ٹھیک اس کے علاوہ آپ کو setting کرنی ہو کہ یہ zip code آپ کہاں دکھانا چاہتے ہیں کسی انصاف سے دکھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کو manage کر سکتے ہیں جیسے suppose کہ اگر آپ کو یہ zip code دیکھنا ہو ابھی ایک فیلحال کا جو enable ہے وہ product page پہ product page کے اندر enable ہے یہ product page کے اندر enable ہے آپ یہاں پہ search کریں گے جو ابھی میں نے add کیا ہے 110025 کے نام سے اس کا یہاں پہ search کرتے ہی یہاں پہ دکھا دے گا جس کے اندر cash and delivery فیلحال جو available نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ cash and delivery کا option تھا وہ چیزیں ہم نے یہاں پہ نہیں رکھا ہے اگر آپ یہ چیزیں enable کرنا چاہتے ہیں جو cash and delivery ہمیں اس والے کا option پہ ہم enable کرنی ہے تو جسٹ کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ click کر کے آپ اپنا اس کو co-addit کر سکتے ہیں یا پھر cash and delivery کا options جہاں اس میں ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا cash and delivery یہ چیزیں کا possibility نہیں تھا یہاں پہ بس yes کریں گے cash and delivery اگر cash and delivery کوئی charges ہے یعنی اس area میں particle area میں کوئی delivery charges رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں یعنی آپ اپنا area wise delivery charge بھی mention کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ بہت اچھا features ہیں اور کسی بہت دست features ہیں آپ یہاں پہ وہی چیزیں دیکھیں گے اس کو جسٹ refresh کیجئے refresh کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا جہاں delivery charge یہاں پہ cash and delivery available ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ location wise اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ mention ہو کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کو website open کریں تو website open کرنے کرنے کے بعد اس سب سے پہلے location choose کریں اگر آپ یہ چیزیں بھی کرنا چاہ رہے چاہے وہ area کے ثروح ہو چاہے وہ اپنا pin code کے ثروح ہو وہ ہر چیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چیزیں جیسے ہم کر رکھ کیے یہاں پہ check options کا اس میں available ہیں یہ pin code جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ auto pop up in home page یہاں پہ فیلال off ہے جسٹ اس کو اگر on کر دیں گے تو on کرنے کے بعد یہ آپ کا جو home page ہے یعنی آپ کا جو friend page ہے friend page میں جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تو آنے کے بعد ان کو pop up آ جائے گا وہ selection کرے گا پہلے location اس کے بعد جا کے اندر entry کرے گا یہاں یہ آپ کا دیکھنا چاہ رہے ہیں کیسے ہوگا تو آپ private window میں اپنا website open کر لیں website open کرے گا private window کے اندر اس میں دیکھ سکتے ہیں بلکل easily اس میں دیکھ سکتا ہے کس حساب سے یہ کام کرتا ہے یا کس حساب سے یہ کام کرے گا جی ہیں تو خیلی اس حساب سے اس کا اندر manage کی جائے سکتے ہیں اس کا اندر کوئی style change کرنی ہو کوئی اس میں manageable کرنی ہو تو آپ اپنا style change کر سکتے ہیں یہاں پہ کہاں پہ رکھنا ہے کس حساب سے رکھنا ہے وہ چیز آپ اپنے حساب سے style color وغیرہ جو بھی change کرنا چاہیں یا کوئی images وغیرہ لگانا چاہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بلکل دیکھیں دیکھیں یہاں پہ ابھی یہ آ چکا ہے اس حساب سے آپ کا pop up آئے گا ٹھیک ہے تو یہ pop up آپ اپنے according اس کو manage کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی آپ کا images لگانا چاہ رہے ہیں یا کچھ photo لگانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں ہاں یہی چیز ایسا بھی یہاں پہ pin code کے وائز ہے اگر آپ یہ چیز area وائز کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر city وائز کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے آپ کی اچھا ہے آپ easily اس کو manage کر سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا کس نظام سے کام کرے گا جی ہاں یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس نظام سے یہ کام کرے گا یہاں پہ اگر آپ آ رہے ہیں pop up کی اب یہاں پہ لکھا رہا ہے add to card options ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ check pin code یہاں pin code کا options آبیلیبل ہیں اور یہاں پہ including the best drop down delivery date check product page hide order if pin code on listed check out اب یہی بات یہاں پاپ اپ options ہیں اس کو اگر یہ چاہت دیں کہ یہ options ہی نہ رکھیں جو کٹ کا options ہیں تو بھی چیز آپ اس میں manage کر سکتے یہاں سے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ access valid یہاں پہ لکھا access not valid کچھ ایسے جگہ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس area میں آپ نہ رکھنا چاہیں options جو نہ دیکھ پہیں تو ابھی آپ اس میں manage کر سکتے ہیں بلکل easily pin code area wise link wise mass valid pin code اس سال سے آپ اپنے according جیسا چاہیں گے وہ آپ manage کر سکتے ہیں اب رہی بعد اس کے بعد یہ pages کے بعد آجاتے ہیں اگر نیا page create کرنا چاہ رہے ہیں تو نیا page آپ create کر سکتے ہیں اس کو create کر سکتے ہیں ایک بات بہت important ہے کہ اگر آپ اس کے اندر mobile کا view کچھ الگ دکھانا چاہتے ہیں website کا view کچھ الگ دکھانا چاہتے ہیں تو بھی possibility ہے اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ desktop it means یہ mobile desktop یہ mobile it means یہ mobile تو آپ ایک ساتھ ڈبل ڈبل page create کر سکتے ہیں موبائل کے لئے ساپ get الگ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جہیں آپ web کے لئے الگ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے کیا کریں سے پہلے یہاں پہ add to cut کرنے کے بعد ایک page add کر دیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ پھلس پہ کلک کر کے موبائل کا الگ آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اچھا ہے اس کے بعد آپ بات کر لیں یہاں پہ footer کی یہاں پہ کوئی footer وغیرہ اگر چینج کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کریں edit پہ کلک کرنے کے بعد چینج کر سکتے ہیں یہاں چینج کرنا بڑا آسان ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ سب کوئی ڈالا ہوا ہے اس کوئی کی حساب سب آپ کوئی نہ کر سکتے ہیں یہ چیز ہیں یہ آپ کا cms منیم سسٹم کے آکور ہے بٹ ہم نے یوز کیا ہوا ہے اس کا علاوہ جاوہ کا ہے بہت ساری چیز ہم نے یوز کیا دیکھ سکتے ہیں اب کتنی سار چیز ہم نے یوز کیا ہوا ہے تو مین جو ہے اس کا فاسٹ ہونے کا قارن کہ یہ react لائبری یوز کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت فاسٹ ہے اور بلکل ایزی لوگ اس کے مینج کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل ایزی لی مینج کر سکتے ہیں اس وجہ سے دوسرے جو ورڈ پریس کی ویب سائٹ ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ ویب سائٹ بہت زیادہ فاسٹ ہے اس کے علاوہ بات کر لیں کانٹیکٹ کی کانٹیکٹ سائلر کا آپ اس کے لسٹ کی سنساب سے کام کر گا یہ سیلر لاغ ان آپ اگر سیلر لاغ ان کرنا چاہ رہے ہیں یعنی سیلر کو لاغ ان کے ایکس دینا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں آپ بھی ایزی لی کر سکتے ہیں سیلر لاغ ان پر کلک کریں سیلر اپنا وینڈر اس میں ایڈ ہو سکتا ہے ایڈ ہونے کے لئے بڑا ایزی آپشن سے کوئی زیادہ مگزماری نہیں ہے جس اپنا سیمپل اپنا میر ایڈ ڈالنا ہے اور میر ایڈ ڈال کے اپنے سٹور کا نام ڈالنا ہے اور اس کا ایک یوزر ایڈ پاس پاسور ڈالنا ہے پھر وہ چیزیں پوسیبیلیٹی ہے کہ وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس نظر سے آپ بلکل ایزی اس کا مینشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آگے فالو کرتے جائیں گے چیزیں آگے بڑھتے جائیں گے ٹھیک اس کا علاوہ آپ کو وینڈر کو مینج کرنا ہو جی کیسے وینڈر مینج کر سکتے ہیں تو یہاں ہوا ہے وینڈر ریجسٹیشن فارم کے اندر کچھ چینجز چاہ رہے ہیں جیسے یہ ہے کہ فارم ہے اس کے اندر کچھ اور ایک سکتے پروڈکٹس سولڈ کیے گئے نہیں کہ اس کنر بہت ساری چیزیں آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں بلکل کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں وینڈر کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ساری وینڈر ہیں یہاں پہ اگر کوئی کسی ریپورٹ دیکھنا سکتا ہے دیکھ سکتا ہے مینج کر سکتا ہے بلکل ایزیلی ٹھیک ہے تو اس حساب سے وہ آرام سے یہاں پروڈکٹ آئڈ کر سکتا ہے میڈیا وغیرہ جو آرٹیکل آگر ہیں وہ سارے چیزیں آگر کر سکتا ہے یہاں پہ کلک کرے گا آئیڈ 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 وغیرہ ہیں جس کس کٹیگری میں رکھیں گے تو اس حساب سے مینج کر سکتے ہیں پھر سیپنگ ریٹ ہے ٹاک سے ایٹ وغیرہ ہے یعنی اگر کلر سوگر ہیں سائز وغیرہ ہیں یہ سارے چیزیں آئیڈ کرنا چاہ رہے یہاں پہ دیکھ سکتے وہ آپ اپنے آٹ کوڈنگ اس کے آئیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک تو جتنا بھی ایٹ کرنا چاہیں وہ آپ ایڈ کر دیجئے یہاں پہ کوئی بھی ایٹ ایٹ کر سائز کلر ڈال دیجئے کسی داب سے یہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اب بات کر لیتے ہیں آگے کے طرف سے اگر آپ ایز ایک پروڈکٹ سے ایڈ کر رہے ہیں اپنا پروڈکٹ سے وہ پروڈکٹ کیسے ایڈ کریں گے کیسے مینج ہوگا تو اس کے لیے ہم جس پروڈکٹ پہ جائیں گے آپ کا پروڈکٹ آپشن سے اس پروڈکٹ آپشن سے کلک کر کے یہاں پہ آپ بلکو ایزی پروڈکٹ کو مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دو تین طرح کا پروڈکٹ آپ آئڈ کر سکتے ہیں ایک سنگل پروڈکٹ سے ایک آپ کا جو ملٹیپل ٹاپ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ آئڈ کر سکتے سپوز کہ میں ٹیسٹ کے لئے کر دے رہا ہوں یہاں پہ اپنا پہ آگے آپ کا پروڈکٹ آپ پروڈکٹ آپ آپ پروڈکٹ دوسرا آپ گراؤنڈ پروڈکٹ ہے تیسرا ایفیلیٹ پروڈکٹ ہے تیس چوتھا پروڈکٹ ہے یعنی اگر سمپل پروڈکٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک ہی طرح پروڈکٹ جا دیں گے یعنی کیا سنگل پروڈکٹ ہے اگر آپ ملٹیپل ویریابیل پروڈکٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں یعنی کلرز الگ ہوگا زائز الگ ہوگا اس سنگل پروڈکٹ زیادہ گروسری کے لئے ہوتا ہے ہاں لیکن اگر اس کے اندر بھی ون کیج ٹو کیج ٹھری کیج فائب کیج اس سنگل سے ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیل ریٹ صرف اتنے ٹائم تک ایبیل ہیں تو ابھی آپ اس میں منیج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ٹیکس ہے یا نہیں تو یہ نون ٹیکس ہے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے یا پر کیج پر ایمیل اس طرح کوئی چیز اگر ہے تو آپ اس میں مینج بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ آپ انونٹری میں جائیں گے انونٹری میں یہ اس کیو آئی ڈی ڈالیں گے تو جیسے کہ یہ ویج کا ہے تو ویج کے لئے میں نے یہاں پہ 001 رکھ دیا ٹیک ہے اس حساب سے آپ ویج کے لئے مینج کر سکتے یا پھر آپ کو ایک اگر جو بھی چیز آبیلیبل ہوں وہ چیزیں مینج آپ کر سکتے ہیں اگر آپ مینج سٹاک کر رکھ نہیں ہو تو آپ کتنا سٹاک سٹاک ہیں وہ سٹاک آپ یہاں پہ انیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ سوڑڈ بائی انڈویزلی یعنی اگر جب یہ پرڈکٹ سنگل وینڈر میں کوئی کہ اگر انیبل تو کان لگ اللہ فور اس آئیٹم بائی سنگل آرڈر ہاں کوئی اگر یہ کسوڑ ہونے باوجود بھی اگر آرڈر کرنا چاہے تو کر سکتا یہ چیز اس کے اندر شیپنگ وغیر ہے شیپنگ لنک کرنا چاہ رہے ہیں ریلیٹڈ پورڈکٹس میں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے اکوڈنگ ٹھیک ہے یہ آپ لنک کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے اٹریبیوٹس کی یعنی اگر آپ کو اس میں اٹریبیوٹس ڈالنا ہو ملٹیپل ٹائپ کا اٹریبیوٹس ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں بلکل ایزلی ڈال سکتے ہیں ہاں یہ اٹریبیوٹس اگر آپ ایڈ کر کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کلر ایک اٹریبیوٹ ایڈ کیا ہوا ہے یا یہاں سے کوئی کسٹم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسٹم پہ بھی کر سکتے ہیں اٹریبیوٹ یہاں پہ اور کو مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹو کیج تھری کیج فائب کیج اس حساب سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہم ایک بار سیو کر کر رکھ دیں تو جس یہاں پہ اٹریبیوٹ پہ کلک کریں گے اٹریبیوٹ پہ کلک کرنے کی کے بعد اس کے اندر جو سائز ہیں کلر وغیرہ ہیں آپ یہ خود اٹریبیوٹ رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ابھی مان لیجئے کہ میں یہاں پہ ویٹ اٹریبیوٹ کر دیتا ہوں جس ویٹ اٹریبیوٹ کرنے پہ کیا ہوگا کہ جس آپ وہاں پہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا آپ جس ویٹ کریں گے اور وہ چیزیں آ جائے گا ٹھیک تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ کر دیا ویٹ یہ دیکھیں میں یہاں پہ اٹریبیوٹ کر دیا ہوں اگر آپ اس کو مانیج کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اٹریبیوٹ اس کا نیا ویٹ ہے وہ آپ یہاں پہ مانیج کر سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنے اکوڈنگ جو بھی اٹریبیوٹ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسے سب یہاں پہ سائز ایڈ کرنی ہو تو آپ سائز بھی ایڈ کر سائز کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسے چاہیں گے وہ آپ اپنے اکوڈنگ اس کو مانیج بل ہے آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر یہ آپ کو معلوم ہوگی ہے کس نے سب سب کرنا ہے اس کو دینا سیو سیو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس آپ اپشن آئے گا ایڈ آنس تک یہ ایٹیبیوٹ آپ کا کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ ایٹیبیوٹ یہاں پہ آیا اب یہاں پہ جیسے میں نے ایٹیبیوٹ پہ کرک کیا تو یہ آپ کا آپ دکھا دیا یہ واریشن کی انصاف سے یہ واریشن کیا کیا ہیں تو یہ واریشن بھی آپ دیکھ جائے گا یہاں پہ بلکل لیزلی تو یہاں پہ پہلی دفعہ جو میں نے کی تھی تو اس میں سنگل وینڈر کی اکورڈنگ کیا اس لئے یہاں پہ آپ اگر چاہتے ہیں جیسے ملٹیپل ویریبل ڈالا جائیں تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں سب خیر میں کر رہا تھا سب سے بات چیزیں میں اس کو ایٹیبوٹ کی نظر سے کام کرے گا یہ بھی چیز میں آپ دکھاؤ گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میں ایڈ کیا تھا سنگل پورڈٹ کی اکورڈنگ ہی ایڈ گیا تھا تو خیر یہاں پہ شورٹ ڈسکریپشن اگر پورڈٹ کے اندر کی شورٹ ہے تو یہ آپ شورٹ ڈسکریپشن کہلاتا ہے تو یہ بولٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے رکھ نہ چاہیں وہ آپ رکھ سکتے وہ آپ کی اچھ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جس سیمپل میں کو دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ یہ فل پر دکھے گا یہ پروڈٹ کے یہاں پہ نیچے دکھے گا ٹھیک ہے تو اس کے آگے آپ کو میں سییو کر دکھا دیتا ہوں اس کے بعد جو آپ جاتی ہیں وہ کٹیگری سیلیکشن کرنے کے آتی ہیں جو کون سے کٹیگری میں آپ یہ پروڈٹ رکھنا چاہتے ہیں کس کٹیگری پروڈٹ دکھے یہ آگیا نا شورٹ ڈسکریپشن یہاں پہ آگیا اس کے علاوہ یہاں پہ آگیا آپ کا یہ فل ڈسکریپشن تو یہ چیزیں آپ مینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ رہے بعد کٹیگری کسی ساتھ سے مینج کریں یہاں پہ یہ ساری کٹیگری وغیرہ ہیں جو بھی کٹیگری ایڈ کر سکتے ہیں جی ہاں اس کا پروڈکٹ ٹیگ ہوگا رہے ہیں یعنی پروڈکٹ سے جو نام ہوگا رہے ہیں وہ آپ نام یہاں پہ ڈال دیں اس کے بعد اس کے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بیٹی فرل آئے گا یہ ایمیج وہ ایمیج ہے جو آپ سامنے دیکھے گا فرنٹ پہ دیکھے گا یعنی یہ فرنٹ پہ دیکھے گا اگر آپ ایک ایمیج ملٹیپل ایمیج دکھانا چاہتے ہیں یہ ایمیج کی سائز ہے ایمیج کی سائز آپ ایک ہزار انٹو آٹھ سو رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے لیکن اگر آپ چاہ رہے کہ آپ اپنے آکورڈنگ بھی چینج رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ایمیج ہیں یعنی آپ ایک سے زیادہ ایمیج 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 کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کے اندر ایمیج 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 سارے چیزیں آپ اس مینیج آ جائے گا دیکھ آ گیا نا اب ملٹیپل ایمیج تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہے تو ایک سائز کی ایمیج آپ یوز کریں اس سے کہ اوپر نیچے کا اپشن یہ پرابلم نہیں آئے گا اس کے علاوہ بات کر لیں کلر رکھنا چاہ رہے ہیں سائز رکھنا چاہ رہے ہیں یہ ایٹریبیوٹ کس طریقے سے آئڈ کریں جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ملٹیپل کلر ملٹیپل سائز وغیرہ یہ کیسے آئڈ کریں جیسے یہاں پہ دیکھیں گروسری وغیرہ یہ اگر ویٹ رکھتے ہیں کس حساب سے کام کرے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کام کرانا پڑھے گا ویریبل پروڈکٹ میں ٹھیک ویریبل پروڈکٹ کے لیے اس میں آپ کو انیونٹری بھی اس کے اندر ڈالنی پڑے گی جو بھی آپ انیونٹری ہے وہ آپ انیونٹری یہاں پہ مینج کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایٹریبیوٹ پہ آئیں گے ایٹریبیوٹ پہنے کا اگر آپ تو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں یہ ہو گیا ایم سائز ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں یہ ہو گیا اس مال سائز ٹھیک ہے تو اس حساب سے جیسے چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں ایک سیمیل جو بھی جائیں گے اس کا use a variation اس کا just click کریں گے اور یہ چیز میں ہٹا دیتا ہوں سیم اسی طریقے سے آپ color add کرنا چاہ رہے تو cloth کے اندر color بھی add کر سکتے ہیں جس یہاں پہ color add کریں جو بھی multiple color ہیں red ہے یا orange ہے یہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ایڈ کر رکھوں گا تو ایڈ ٹیوٹ میں جا کے اس کو add بھی کر سکتے multiple type میں تاکہ آپ بار بار یہ add کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہ آپ add کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں جو کسی انصاف سے add کریں گے یا جیسے color آگر آگر ہیں تو color کلک کرنے کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے configuration configuration کر سکتے یہ select type colors آگر آگیا اس configuration پہ کلک کر کے آپ یہ سارے چیز ہیں یہ functionality جو ہیں add کر سکتے یہ پہ کلک کریں گے اور کلک کر نکال اس کے اندر جو بھی چیز رکھ رکھ نہ ہو جیسے کی red ہو گیا یا blue ہو گیا تو اس حساب سے جو بھی آپ اس کے بعد یہاں پہ دیتا ہوں blue تو اس حساب سے آپ کلر بھی add کر سکتے ہیں تو خیر جیسے کہ اگر میں اس کو refresh کروں گا تو وہ چیزے آپ دیکھ جائے گا جہاں یہ کون سے چیز ہے اس اندر اب لی بل ہے یا نہیں ہے تو خیر یہ جو آپ کا manageable تھا کس اندر سے آپ color size سب manage کریں گے کس اندر سے کام کرے گا یہ آپ پتہ چل گیا بھی کس اندر سے کام کرے گا color size وغیرہ تو خیر یہ آپ کا آگیا یہ دو تین چیزے آپ just up color پر just choose کریں گے color بھی choose کر کہ just یہ آج گے یہ دیکھ ریڈ آگیا یہ بلو آگیا just select کرنا رہے جو آپ کون کون چیزے اس میں چاہتے ہیں اور کون کون چیزے میں نہیں چاہتے ہیں ٹھیک تو just اس کو save پر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہے آپ variation پر ابھی میں نے یہاں پہ size جو آٹ کی ہیں چار size آٹ کی ہیں دو size آٹ کی ہیں دو color آٹ کی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ m size blue کا ہے m red کا ہے m small کا ہے یہ سارے چیزے آپ یہاں پہ manage کرنی پڑے گی جی ہاں یہ چیزہ آپ manage تینشن کرنا پڑے گا تب جا کے یہ کام کرے گا ورنہ کام نہیں کرے گا میں یہ چیزیں دکھا دیتا ہوں جی کس حساب سے یہ کرے گا کام تا کہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک یہاں پہ m size ہو گیا یہ small size ہے میں دکھا رہا ہوں جی کس حساب سے کام کر رہا ہے یہ آگیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ آڈ کر دیا تو کلر کے ایک کلر چوز کریں گی اس کیو آیڈی چوز کریں گی جو بھی چیزیں اس کے اندر آیڈی ہیں ساری چیزیں اس کے اندر آپ آیڈ کرنا رہے گا اس کے بعد ملٹیپل پروڈکٹس ملٹیپل ٹائپ کلر سائز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ بلکل ایزی اس میں آڈ کر سکتے ہیں اگر یہی چیز کس حساب سے کام کر رہا ہے یہ سائز ہے آپ یہ پہ چوز کر سکتے ہیں کلر چوز کر سکتے ہیں کون سے کلر چوز کر سکتے دیکھ سکتے کہ کس طرح سے کام کر رہا ہے کلر کا ایمیجز بھی چینج ہو جاتا ہے کس چینج جاتا ہے کلر کے کلر ایمیجز چینج ہو جائے گا اس طرح سے یہ معلوم چل گیا کس طرح پروڈکٹ آپ سیمپل پروڈکٹ ڈالیں گے اور کس سائز ویٹ کے تو کس انساب سے آپ آڈ کریں گے اس کے بعد سب سے ایمپورٹن چیزیں ہو جاتی ہیں وہ آتی ہیں آپ کا ڈیلیوری ڈرائیور کی یعنی اگر پروڈکٹ سے لوکل بیس پہ کام کرتے ہیں تو لوکل بیس پہ کام کرنے کے لئے آپ کو ڈیلیوری سے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے جیسا چاہیں گے کی جا سکتے ہے اگر آپ پینل کے تھرو کرنا چاہیں تو آپ پینل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ موبائل ایپ اپ اس طرح سے دکھے گا بڑا زبردست انٹرفیس ہے آپ انٹرفیس ایک موبائل سے کرنا چاہیں موبائل سے یوز کر سکتے ہیں ڈیسٹ اپ سے یوز کر سکتے ہیں اتنا کوئی مگزماری بھی نہیں ہے اس اندر سے آپ لاغ ان رہے گا یہ کر سکتے موبائل کا ڈیش بڑی اس اندر سے دکھے گا جب آپ اس کو ویب سائٹ میں دیکھیں تو اس کرے گا اگر بائی چانس کبھی ایسا ہے کہ ڈیلیوری ڈیلیوری ہے یا کسی کام میں بیزی ہیں تو یہاں پہ ان ایویلیوری کر سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیلیوری کتنے پروڈٹ آسائنڈ ہوئے کتنا آؤٹ آف ڈیلیوری ہے کتنا آرڈ آف کتنا ڈیلیوری ہو گیا ہے یہ ساری فنکشنیل آلیٹ یوز کے اندر موجود ہوگا اس کا یہاں پہ چیزیں آپ دکھ رہے گا کتنا آسائنڈ ہوگا ہو اس کا سیٹنگ ہوگا ہیں پروفائل آپ اپنا ایک سیٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کا آرڈ ریس ہوگا سیٹ کرنا تو اس انصاب سے یہ ڈیلیوری ڈرائیور کا اوپشن آگیا ہے اس کے علاوہ یہ آپ موبائل اپلیکیشن بھی ملے گا اور جیسا چاہیں گے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو میں کوئی لاغ ان کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا یہ جو پینل ہے یہ پینل ہمارا لاغ آؤٹ ہو گیا پھر میں اس کو دوبارہ لاغ ان کر لیتا ہوں تا کہ میں آپ دکھا سکوں کہ دیلیوری ڈرائیور کو کس انصاب سے پورڈٹ آسائن ہوتا ہے یہ بھی چیز آپ کو کر دکھاتا ہوں پریکٹیکل تا کہ آپ کو کرنے میں آسانی ہو یا آپ مینج کرنے میں آسانی ہو ہمارا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہ کہ آپ کی آسانی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہاں پہ میں نے دیلیوری کے لئے چوز کیا ہے میں آپ کر دکھاتا ہوں کس طریقے سے دیلیوری ڈرائیور کو پورڈٹ آسائن ہوتا ہے کیسے اس کو سب سے پہلے میں چلتا ہوں جیسے کوئی کسٹومر پورڈکٹ آرڈر کر دیتا ہے آپ پورڈکٹ آرڈر کرنے کے ایزی آپشن ہیں یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ پورڈکٹ کیسے حساب سے آرڈر کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ ایڈ کارڈ کیا ہوا ہے میں یہی سے لے لیتا ہوں اور یہ پورڈکٹ میں آرڈر کرنے کے بعد اس کا پروسس میں کر دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ سارے بی ڈی فال سی رہے ہیں تو رہنے دیتا ہوں تو آپ اپنے حساب سے چاہیں تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا یہاں پہ ڈیلیوری لوکیشن یہاں پہ لوکیشن آپ کون سا رکھنا چاہیں گے تو لوکیشن میں یہاں پہ چوز کر لیتا ہوں کہ یہ بھائی ڈیلی کا ہے ہمارا لوکیشن تو یہاں پہ لوکیشن چوز کا جیسے کریں گے تو آپ اس طرح سے میپ کا آپ آپشن پی پال کا آپشن سے لگا جا سکتا ہے تو میں کش ڈیلیوری پہ کلک کرتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد ہم مینج کریں اس کو آرڈر پہ کلک کریں گے آرڈر پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس انصاف سے آرڈر یہ ریسیب ہو جائے گا ریسیب ہونے کا جیسی یہاں پہ آرڈر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ ہزار سات سو بیس ہے اب یہ چیز اگر آپ دیکھ چاہیں گے اس کو ہمیں دیلیوری بائی کو آسائنڈ کرنی ہو کسی ساب سے کام کرے گا آرڈر پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہ آ چکا ہے اب یہ پہ ساری سٹیٹس وگر سٹیٹس کے اکورڈن دیکھنا چاہیں گے وہ بھی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوڈٹ کتنے ٹائم میں ڈیلیور کرے گا یہ پاس سسٹم بہت انپورٹن چیز ہے میں اس کے بارے میں بھی آؤں گا جی پاس سسٹم کیسے کام کر تک اس میں آؤں گا میں ابھی ٹھیک ہے کون سے ڈیبلوپر کی طرف سے ہے کون سے وینڈر کی طرف سے یہ چیزیں بھی مینج آپ ایزلی کر سکتی یعنی آپ کا پروڈکٹ بھی اپنا خود کا مینج کر سکتے ہیں اس راہل ٹھیک ہے اس کو ہم آسائن کریں جس اس کو آب ڈیٹ پہ کلک کریں گے جیسی آب ڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ پروڈکٹ جو آسائن ہو جائے گا جی ہاں یہ پروڈکٹ آسائن ہو جائے گا تب جا کہ یہ پروڈکٹ آئیکون کو مل جائے گا راہل سر کو کہ پروڈکٹ ہمیں آسائن کیا گیا ہے پھر وہاں پہ جب یہ آسائن ہو جاتا ہے ہونے کے بعد پھر یہ کسٹومر تک دیلیور کر دے گا اس حساب سے یہ بلکل ایزی لیس کو مینج کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اگر اس بل نکال نکال کے دکھانا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ بل پرنٹ کر بھیج سکتے ہیں میں ابھی جو بات کر رہا تھا یہ پروڈکٹ پہ آسائن ہو چکا ہے یہ پروڈکٹ آ چکا ہے یہ لکھ آرہا آپشن سے آبشن سے آبیلیبل ہیں یہ پروڈکٹ آبیلیبل آسائن ہوا ہے جیسے یعنی اگر یہ پروڈکٹ ڈیلیبل نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو آٹ آف ڈیلیبل میں ڈال سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس پروڈکٹ کو یہ پر ٹکرنے کے بعد یہ چوز کرے گا یہ آوٹ آف ڈیلیوری پروڈکٹ یہ پہ آوٹ آف ڈیلیوری ساری چیزیں آپ پر دیکھ جائیں پروڈکٹ سے بارے میں کسی حضب سے کہا ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیلیوری 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 کوئی میپ سے مینج کرنا چاہ رہا وہ تو میپ سے بھی مینج کر سکتا ہے ایزیلی اس میپ کے پہنچ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ میپ سے ٹریک کرنا چاہ رہا ہے تو بھی پاسو بیلیٹی ہے بس اس میں جس گوگل کا اپی آئی کی لگانا پڑے گا اور اس کو آدھے کام کر جائے جب یہ پروڈکٹ ڈیلیور ہو جائے ڈیلیور ہونے کے بعد آئیت 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 یہاں پہ جس ٹریک آئیت 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 یا آپ کا سب کام کرے گا آپ موبائل فون سے یہاں سے کچھ بھی کام کرنے ہی کرنے والا یا پھر سکنیچر لینا چاہ رہے تو سکنیچر بھی لیگا یا کوئی نوٹ لکھنا چاہ رہا ہے تو نوٹ لکھے گا تو جیسا جس نظام سے چاہیں وہ ڈیلیوری ڈرائیور مینج کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھے گا کہ اوکی دین یہ پروڈکٹ دیلیور ہو چکا ہے یہ پورا پروسس ہے ایک پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنے کا جی ہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ دیلیور ہو چکا ہے سب سے پہلے آیا یہاں پہ اسائنڈ پروڈکٹ پہ اس کے بعد آؤٹ آف ڈیلیوری پہ ڈیلیوری کیسے کئے اس کے بعد یہ پروڈکٹ ہوگا ڈیلیور یہ پورا پروسس ہے کہ ایک ڈیلیور کس طریقے سے پروڈکٹ کو ڈیلیور کرے گا اب آ جاتے ہیں اس کے بعد پیڈی اپ بل نکالنا چاہتے ہیں تو پیڈی اپ بل کیسے نکلے گا بلکل ایزی آپشن ہیں یہ پیڈی اپ بل چاہ رہے ہیں پیڈی اپ بل کیسے مانیج ہوگا کسی حضور سے ہوگا یہ چیزیں پیڈی اپ بل ہے تو میں یہاں پہ سچ کر رہتا ہوں پیڈی بل دیکھ بل نکال سکتے بل نکالنے سے بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو ایک تک ٹاست آتے ہیں اور وہ چیزہ آپ نکال کے دیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا آپ کسٹمر کو سیٹسفیکشن کرنے میں بہت اچھا رہتا ہے بل نکالنے کے لئے آپ کوئی ایکسٹر پرنٹر کی ضرورت نہیں یہ نہ یہ بل سافٹیئر کی ضرورت ہے جسٹ آپ کلک کریں اور آپ بل ریڈی یہ آپ دیکھیں بل آپ یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بل کے اندر جو فارمیٹ ہے آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے حساب اس کے اندر منج کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسا چاہیں جیسے چاہیں یہ سپوز کہ سب سے پہلے مجھے یہاں پہ چینج کرنا ہے تو یہ کیسے کریں جو یہ میں آپ کر دیکھا دیتا ہوں اگر آپ پہلے کبھی کیا نہیں تو یہ میں چیزیں کر دیکھا دیکھا دیتا ہوں جیسے آپ انوائس پہ جائیں گے انوائس یہ آگیا ٹھیک ہے اب اس کا حالہ آپ کو چینج کرنا ہو ٹیمفلیٹ ٹیمفلیٹ کے اندر جیسے آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ٹیمفلیٹ ٹھیک ہے ٹیمفلیٹ آپ اپنے ایک کوڈنگ اس میں چینج کر سکتے ہیں اپنے حساب سے نمبر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا آڈریس آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کمپنی کا نام آئے گا جیسے جو بھی آپ کمپنی کا نام ہے وہ آپ کمپنی کا نام ڈالیں گے یہاں پہ رائی لو انڈیا ٹھیک تو یہاں پہ نام آگیا یہاں پہ کمپنی کا لوگو آئے گا جس یہاں پہ لوگو چوز کر سکتے ہیں آپ یہاں آپ کا لوگو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آج آئے گا آپ رائی لو انڈیا تو آپ چاہیں اس مال میں لکھ نا چاہیں یا پھر کیا نام میں آپ کیا پھر میں لکھنا چاہیں وہ آپ کی اچھا ہے رائی لو انڈیا ٹھیک ہے اس کا یہ چیز ٹاکس انوائس رکھنا چاہیں تو رکھیں تو کوئی ضرورت اسی خاص ہے نہیں یہ آپ نے یہ جو لکھا ہو نا انوائس ٹھیک تو یہ چیزیں آپ منیج کرنا چاہیں منیج کر سکتے ہیں اگر دیتے ٹاکس انوائس پر لکھنا پڑی گا اس کے علاوہ آپ اپنے یہاں پر ویب سائٹ چینج کر سکتے ہیں یہ فوٹر کا باٹم ہے یہ فوٹر کا اپشن ہیں اس کے بعد جیسے آپ کلک کریں تو یہ جو آپ کلک کریں گے آپ اس میں جیسے اپڈیٹ کریں گے تو اپڈیٹ کرنے کے بعد جو بل نکلے گا وہ آپ کے لوگو اگر کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے اور کرنے کے بعد ہی آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا جو بل کی ساتھ دیکھ ہے تو اس ساتھ سے آپ اپنا بل کو ایڈزیسٹیبل کر سکتے ہیں ہاں یہاں پہ بل کے لیے لوگو جہیں لوگو تھوڑا بڑا ہو گیا ہے جس لوگو کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جیسا چاہیں گے وہ آپ مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس لوگو کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں لوگو کو چھوٹا کرنے کے لیے ہمیں کا کرنا پڑے گا اور پھوٹو شاپ آپن کر کے اس لوگو کو اپنے اکور کرنا پڑے گا تھوڑا سا چھوٹا کرنا پڑے گا آج چھوٹا کرنے سے یہ لوگو جو ہے اپنے اکور ہو جائے گا ٹھیک تو اس حساب سے آپ مینج کرنا چاہیں مینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لوگو تھا میں اس کو کر لیتا ہوں ڈاؤن لوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ میں فوٹو شاپ پہ لے کر جاؤں گا یہ ہو گیا ڈاؤن لوڈ اس کے بعد میں اس کو آپن کر لوں گا فوٹو شاپ پہ یہ فوٹو شاپ پہ آپن ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پہ مجھ تھوڑا اس کو کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا کر دیا پروپ اور اس کے بعد اس کا سائز لیکھنا ہے کنٹرول آلٹ آئی پلیس کر کے اس کا سائز دیکھنا ہے یہ سائز ہے ملا جو لگ ہائٹ ٹھیک ہے اور یہ ود ہے ود تھوڑا سا یہ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اس چھوٹا کر لیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہوگا اس حساب سے آپ چھوٹا کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ image یہ فٹے گا نہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی problem ہوگا ٹھیک یہ ہوگیا اس طرح کیسے یہ تھوڑا چھوٹا ہوگیا اب میں اس کو کر لیتا رائلو انڈیا لوگو اور بل ٹھیک ہے یہ آگیا اب میں اس کو کر دیتا ہوں update ان وائس والج options ہیں یہ پہ میں اس کو کر دیتا ہوں update جی تو یہ جس ٹھم اس کو کر دیتا ہے سی سی کرنے کے بعد یہ ہو گیا بلکل ایزلی صحیح بس اس کو دوبارہ دیکھنا ہو تو جس اپ ڈیٹ پہ کلک کریں اپ ڈیٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہمارا جو لوگو ہے بلکل لوگو یہ صحیح ہوا یا نہیں تو اس حساب سے آپ اپنا بل کو manage کرنا چاہیں easily آپ اپنے بل کو manage کر سکتے ہیں اس کا adjustable جس حساب سے چاہیں اس حساب کلرفل وغیرہ سب کچھ کر سکتے دیکھیں اب یہ چیزیں بہت اچھا ہو گیا ہے پہلے جو چلک ہو سکے آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں ٹھیک اب ہم اس کے بعد آگے قدم بڑھاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کس کے بعد کا آپشن ہیں وہ آپشن کیا available ہیں اب یہ تک میں آپ کو بتا دیا کہ پرڈٹ کس طریقے سے enable کریں گے کس طریقے سے آپ order کریں کس طریقے سے manage کریں گے vendor کیسے manage ہو گئے سب کچھ میں نے آپ بتا دیا اس کے بعد delivery driver is can available have to make normal information can contact can add 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 can add add marketing یعنی آپ اگر چیزیں بنانے کے بعد ویفیسٹ بنانے کے بعد مارکیٹنگ نہیں پس promotion نہیں تو کوئی فادہ نہیں ہے یعنی آپ یوں مان لیجئے اگر آپ نے کوئی shop open کیا ہے shop open کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس shop میں customer نہ ہو تو shop کس کام کا اس لیے آپ کا کس صاحب سے کام کرے گا نئے آفر کس صاحب سے ڈالیں گے customer کو کس صاحب سے آفر کی طرف آپ لبھائیں گے تاکہ وہ زیادہ زیادہ پرڈٹ سیل ہو جیسے سپوز کہ یہاں پہ کوئی نیا آرڈر ہے نیا آرڈر پہ آپ نیو آرڈر کے نام سے آرڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آرڈ کس 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 یو گیت یو گیت ٹوئنٹی روپیز فرس آرڈر یہاں پہ یو گیت ٹوئنٹی روپیز ڈس کاؤن آرڈر یور فرس آرڈر ٹھیک ہے یہ اپنے میسیز لگ دیا جو چیزیں یہ کر سکتے ٹھیک ہے اس کا دی کس ٹوئنٹی نوٹفکیشن ٹائٹل اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں یہاں بھی ڈس کس 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 کارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر دیکھ رہا چاہ رہے پس دیس کس دیس سکتے ہیں یا پھر دیس کس پر پر دیس سکتے 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 کس کس دیس دیس روپیے کریں اور اس میں یہ ای بھی کر سکتے کہ اگر آپ فری شیپنگ آلاؤ کر رہے ہیں دیس کس 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 کر سکتے ہیں یہ کوپن کب ایکس پر ہوگا وہ چیز تو آپ پر ڈیٹ ڈال سکتے جب ایکس پر ایکس ایکس کس 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 بھی بندہ کس پر کس کر سکتا ہے لیکن اس کے لائف دیکھنا ہو جو لائف یہ کیسے کام کرے گا جس یہ آپ کوپن کوڈ کوپی کر رہے ہیں کوپن کوڈ کوپی کر کے آپ یہ آفر میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو کوپن کوڈ کو ہوم پیج میں بھی لگا سکتے ہیں کسٹمر کو دکھانے کے لیے تاکہ کسٹمر اس میں دیکھے اور دیکھنے کے بعد وہ آرڈر کر پائے تو اس انساب سے جیسے مینج کرنا چاہیں وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں جیسے سپوز کہ میں یہاں پہ ایک پروڈٹ آئڈ کر دیتا ہوں یہاں میں دو پروڈٹ آئڈ کر دیا ہے آئڈ کرنے کے بعد چیک آؤڈ پر کلک کرا چیک آؤڈ پر کلک کرنے کے بعد اگر کوپن اپلائی کرنا ہو کوپن اپلائی کیسے ہوگا کسی کام کرے گا میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کوپن اپلائی کرنے کے لیے ہاں یہاں پہ کوئی رسٹکشن لگا ہوا نہیں ہے اگر آپ رسٹکشن لگانا چاہتے ہیں تو بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنے کا آرڈر ہونا چاہیے تب یہ کوپن کام کرے گا یہ کوپن اتنے سے اتنے تک ہونا چاہیے اس کے بعد میکزم آرڈر ہونی چاہیے تو یہ بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں اس چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں کہ یہ کوپن ایک بار یوز ہو یا کسی پارٹیکول کیٹیگری میں آفر رکھنا چاہ رہے تو جس انصاف چاہیں گے یہ mail restriction رکھنا چاہ رہے تو آپ کے اوپر ہے آپ جیسا چاہیں جس انصاف چاہیں گے manageable ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ manage کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کار رکھ یہاں پہ enter coupon جس کر دیا اب دیکھیں اس کی قیمت ہے وہ 490 روپے ہیں جیسے آپ coupon code ہٹائیں گے تو coupon code ہٹانے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا وہ actual rate 510 روپے اس کا actual rate ٹھیک ہے اس انصاف سے آپ coupon code کا use کر سکتے ہیں restriction وغیرہ جو چیز لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے use limitation کتنا limit رکھنا چاہ رہے ہیں سو لوگ کو دینا چاہ رہے ہیں یہ بھی چیزیں آپ manage کر سکتے یعنی اگر اس کو سو لوگ دینا ہے تو سو لوگ manage کر گے پر user کتنے بار use کر سکتا ہے تو آپ یہ بھی چیزیں manage کر سکتے پاست سسٹم دیکھیں پاست سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کی اندر کہتے ہیں پاست کے مطلب ہوتا ہے پاست سسٹم یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن بھی سیل کر رہے ہیں ساتھ آف لائن بھی سیل کر رہے ہیں آن لائن آف لائن دونوں طرح سیل کر رہے ہیں ایسے صورت میں آپ ریکوار ہوتا ہے پاست سسٹم یہ دیکھیں یہاں پہ پاست سسٹم اس طرح کسے کام کرتا ہے تو یہ کیسے کام ہوگا یعنی اگر آپ آف لائن پلس آن لائن دونوں طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ایز لی کر سکتے ہیں یہ آپ کا سوپر مارکٹ کے لیے آپ کا میڈیکل سٹوس کے لیے یہ پاست سسٹم کام آتا ہے اور بہت یوزفل بھی ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی نئی سوفٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہی پورٹل کے اندر آن لائن پلس آف لائن دونوں چیزیں آپ مینج کر سکتے ہیں آپ اس میں آئی ڈی کی حساب سے رکھ سکتے بار کوڈ اسکین اسکین کر رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریسیفٹ کیسے نام سے نکلے گا ریسیفٹ آرڈ کیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں پاست سسٹم پاست سسٹم کیسے کام کرے کسی حساب سے کام کسی مینجر کو پاست سسٹم میں رکھ چاہتے ہیں یعنی آپ کے شاپ سپر وازار میں پاست سسٹم کو چیزیں رکھ سکتے ہیں یہاں ساری کٹیگریز آپ دیکھ جائیں گے چاہے کٹیگری گروسری کی ہو ساری کٹیگری آپ دیکھیں گے جس یہاں پر پر سرچ کر رہا سٹم کلک کریں گے اس پہ اور وہ چیزیں یہاں پہ آ جائے گا اب یہ امانٹ کو دیسکاؤنٹ دینا چاہ رہے ہیں ایڈ دیسکاؤنٹ تو کوئی فی چارج کر رکھ رہے تو فی سکتے یا کوئی نوٹ رکھ 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 سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر دیپ کرتا ہے تو آن لائن بھی کر سکتا ہے یہاں پہ کیش ڈال دینا پڑے گا یہاں پہ ٹوٹل کیسٹ چھے سو ستر روپے کی ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کیسٹ آپ کا آگیا چھے ستر روپے اگر کوئی چارجز ہیں کوئی ایکسٹرا چارجز ہیں تو ایکسٹرا چارجز بھی مینجز کر سکتے ایکل ایزی اوپشن ہیں یہ آپ سیل سپ پوائنٹ آ چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیل سپ پوائنٹ کر چاہیے آ چکا ہے جسٹ پرنٹ پہ کلک کر کر یہ پرنٹ نکل جائے گا تو یہ بڑا ایزی اوپشن تھا اور اس کا منیجبل کرنے کا دکھانے کا یہ چیزیں کیسے کام کرتا ہے کس نظام سے آپ پروڈکٹ سرچ کرنا چاہیں یہ سرچ بھی کرے گا جس یہاں پہ سکین کرنا چاہ رہے ہیں وہ سکین بھی کر سکتے ہیں تو جس نظام سے چاہیں گے وہ آپ اپنے ایک منیجبل ہے یہ منیج بھی کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹاپ کے پروڈکٹ سکتے سارے چیزیں پوسیبلیٹی ہیں ایک دونوں چیزیں پوسیبل ہیں تو یہ تو رہی بات آپ کی پوسٹ سٹم کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس کو آپ مینج کریں گے یہ سب کچھ آپ کو میں نے بتا دیا یہ پوسٹ سٹم سب زیادہ سپر مارکٹ ہے آپ کا میڈیکل سٹور ہیں ان سارے چیزوں میں زیادہ تر کام آتا ہے اور ان سارے چیزوں کے لئے اس کا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اگر اگر میں بات کر لوں جو چیزیں ہیں اگر اگر کا آپ آپشن سے سلائیڈ اگر آڈ کرنے کا یہ جو سلائیڈ ہے وہ سلائیڈ اگر چینج کرنے کا یہاں پہ گوگل میپ کا بھی یوز کیا ہوا ہے تو یہ سلائیڈ اگر یہاں سے آپ اندر اگر کاملٹی وینڈر کے لئے چیزیں ہیں تو اس حساب سے یہ کام کرے گا اگر اس کے اندر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے یا رہ جاتی ہے یا کوئی ایسے چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں پوچھ کر کہ وہ چیزیں آپ مینج کر سکتے ہیں ایک دو چیزیں اور ہیں جو انپورٹنٹ چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کسٹومر لاغ ان کیسے کرے گا کسٹومر لاغ ان کرنے کا آپشن بلکل ایزی آپشن ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کسٹومر لاغ ان کیسے کرے گا پیمینٹ گیٹوے کیسے انٹیگریٹ ہوگا دیکھیں پیمینٹ گیٹوے انٹیگریٹ کیسے ہوگا یہ چیزیں میں آپ دکھا دیتا ہوں چلیے میں پیمینٹ انٹیگریٹ کیسے ہوگا میں پہلے یہ دیکھ لیتا ہوں میں نے یہاں دیکھا تھا کیسے ایڈ کریں گے وہ گیا ڈیلیوری چاہے ملٹیپل پیمینٹ گیٹوے لگانا چاہے وہ آپ لگا سکتے ہیں بلکل ایزیلی یہاں پہ پیمینٹ پہ کلک کریں گے ساری مینج کر سکتے ہیں جیسے فیلحال اس کے اندر ابھی روزورپے کا پیمینٹ گیٹوے نہیں ہے تو آپ روزورپے کا پلگن جا کے انیبل کریں گے اور روزورپے کا پیمینٹ گیٹوے آپ لگا سکتے ہیں بلکل ایزیلی لگا سکتے ہیں میرے خیال سے روزورپے کا بھی پیمینٹ گیٹوے کا پلگن اس میں ڈالا ہوا ہے جس اس کو انیبل کرنا پڑے گا یہ آرڈر کینسلیشن کا آرڈر ٹریکن کا ہے تو خیر اس کا اندہ بھی روزورپے کا لگا ہوا نہیں چلے پہ لگا دیتا ہوں پیمینٹ انٹیگریٹ کیسے کریں گے تو کوئی بھی پیمینٹ گیٹوے جو آپ لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں بس یہاں پہ میں نے سچ اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو روزورپے کا پیمینٹ گیٹوے وہ میں کر لیتا ہوں یہ آگیا روزورپے پیمینٹ گیٹوے جیسے میں اس کو آڈ کروں گا آڈ کرنے کے بعد جو آپ کمس کو سیٹنگ ہے سیٹنگ کے اندار اس کا سیٹنگ یہاں پہ دیکھ جائے بھی چیزیں آبیلیبل ہیں تو یہاں پیپال ہوگا رہا ہے پیپال میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ کیش کا تھا کیش تکھر آبیلیبل ضروری ہے کوئی بند اگر کیش کرتا یعنی یہ پاس سسٹم کے لیے کام کرے گا صرف کیش کچھ اپشن سے پاس سسٹم کام کرے جیسے آپ اس ریفریش کریں گے تو ریفریش کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ریفریش پی 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 آ چکا ہے اس کے بعد کسٹومر لاغ ان کسٹومر لاغ ان سیلر لاغ ان یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کسٹومر لاغ کسٹومر لاغ ہے یہ آپ کسٹومر لاغ ان سیلر لاغ ان ہے اس کے علاوہ آرڈر پوسیزن میں نے پورا بتا دیا اب بات آجاتی ہے وائلٹ کی کیسے کام کرے کس نصف سے کام کرے گا وائلٹ کے اندر کیا چیزیں ہوں گی کس نصف سے کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بڑا ان پورٹن پوائنٹ ہے تو وائلٹ سسٹم اس کے اندر ہیں لیکن ابھی فیلحال اگر اس کے اندر دی اکٹیو نہیں ہے تو پہلے میں اس کا اکٹیو کر لیتا ہوں وائلٹ کے اندر بہت سارے چیزیں آپ مینج کر سکتے ہیں بہت سارے چیزیں کرنے کا مطلب یہ ہے وائلٹ کے اندر آپ پروڈٹ کے اندر کیش بیک آپ چاہیں یا پھر آپ یہ رکھنا چاہیں کہ کس انصاف سے کیش بیک کام کرے گا نہیں یہ سارے چیز اندر کی جا سکتی ہیں ٹھیک کیونکہ وائلٹ میں رکھنے سے یہ بینیفٹ ہوتا ہے کسٹمر کو اگر ریٹن دینا ہو کوئی ریٹن بھیجنا ہو تو وہ ریٹن میں بھی کام آتا ہے کیونکہ آپ اسے کیش بیک دینا ہو تو ایسی صورت میں وہ بھی کام آتا ہے یہ والیٹ کا سسٹم میں ایڈ کر لیتا خیر اس کے بعد ہم یہاں پہ جو جانیں گے وہ والیٹ سسٹم کر جالیں گے یعنی اگر آپ کسی کیش بیک دینا ہو تو کیش بیک کیسے دیں گے کس انصال سے کیش بیک دے سکتے ہیں کس انصال سے آپ کوئی نیا آفر سوگر رہے ہیں تو وہ کیسے دیں گے کوئی اگر سائن اپ کرتا ہے کچھ پیسے دینا چاہ رہے تو کیسے دیں گے کوئی اگر وزیٹ کرتا ہے لالت دینا چاہتے ہیں تو کیسے ہو کس انصال سے کام کرے گا آئیے ہم سب چیز دیکھتے ہیں یہ آپ کا ٹیرہ وائلٹ کے لئے اس میں دیکھ ایکشن پہ جانے کے وائلٹ کے اندر اس میں تین چار چیز ہیں اس کے اندر آپ کا نیو ریجیسٹیشن ہے اس نئے ریجیسٹیشن میں کوئی آفر دینا چاہ رہے کچھ اس میں بینیفیٹ رکھنا چاہ رہے وہ آپ کر سکتے ڈیلی ویزیٹ اوکو ریویو کوئی پیسے دینا چاہ رہے یہ سب کیوں اس لیے تاکہ آپ مارکٹنگ زیادہ 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 ہو اس کا لوگ ایک دوسری کو زیادہ زیادہ رکمنٹ کریں تو اس انصاف جیسے کوئی بند اگر کوئی سائن اپ ہوتا ہے سائن اپ ٹائم جو ہے اس کو 50 لپے تک دے سکتے ہیں نیا اوڈر روپے فس پہ بھٹ یہ چیز ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اس کو کلک کریں اور اس کو منس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس کو رکھنا ہے کس نہیں رکھنا ہے یہ آپ زیادہ بیٹر سمجھ سکتے ہیں بس اس کو رکھنا ہے تو اس کو سکتے ہیں یہ آپ جیسے مینج کا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ریویو کرے گا اس کو دو روپے ملے گا ٹھیک ہے تو یہ رکھ دیتا ریفر فرینڈ ہے اس طرح سے وزیٹر ہے کوئی بندہ آپ کے ویب سائٹ پہ وزیٹ کرتا ہے یا موبائل ایپ پہ وزیٹ کرتا ہے اب ہر ایک وزیٹ پہ کچھ سیٹ اپ کر رکھنا چاہ رہے مجھ جس یا پہ کلک کریں تو ریفر کے جو بھی امانٹ ہوگا وہ امانٹ یہاں پہ ریٹیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے فیلحال میں اس کو ریفر کو بھی یہاں پہ اینکٹی پہ رکھتا ہوں اس کے علاوہ سیٹنگ کی تو بھی ریچارج کر سکتا ہے بلکل ایزی ریچارج کر سکتا ہے یہاں پہ ریچارج اپ ایمیج یہاں پہ ریچارج جو پورڈٹ کے لوگو آپ سیٹ کر کر رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ ریچارج ایمیج لگانا چاہتے تو بھی لگا سکتے میں نے لگا دیا تو منیم کتنا امونٹ آپ کر سکتا ویلیٹ چیزیں آپ دے دیا ہوا ہے اور یہ جواب دیکھے گا یہ کہاں دیکھے گا کس حساب سے دیکھے گا تو یہ میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ آپ کا سیلر لاغ انہیں وائلٹ کیسے دکھے گا وائلٹ جائے گا تو یہ پہ دکھا دیتے جہاں پہ وائلٹ کا سسٹم دکھا رہے ہے یہ آپ کا وینڈر پانل ہوگا وینڈر پانل میں مائی والیٹ کا نام پہ ہوگا یہ میں نے ایک وزیٹ کیا سائٹ پہ ایک روپ ہمارے اس میں کریٹ ہو گیا جب بھی وزیٹ کرے گا یا ایک بند دوسرے بند کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہے تو بھی کر سکتا ہے جس یہاں پہ ایمیل نمبر ڈالنا پڑے جس بند کو ٹرانسفر کرنا ہے پپ اپ ریچارج کرنا ہے ریچارج کے لئے یہاں پہ امان ڈال سکتے ہیں آپ ریچارج کر سکتے ہیں یا پھر چاہیں تو آپ اپنا روزر پی کے تھو پی گیٹ وے کرا سکتے ہیں تو یہ کسٹومر جیسا چاہیں گے اس نظر کر سکتا ہے یہ چیز کس کے لئے ریچارج جیسے آپ گروسری کے لئے ہو گیا یا سپر مارکیٹ مہنے میں دو ہزار تین ہزار خرچ ہوتا آئے کون سے گئے کس حساب سے کتنا بالنس ہے نہیں ہے سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے پھر اگر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ چیزیں مل جائے گا دیکھنے کا مینجی یہ سب کچھ مینجی ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی ٹھیک تو اس حساب سے یہ کام کرے گا ٹھیک ہے یہ پہ کتنا کر سکتا ہوں اگر لگا سکتے ہیں اس کا کردیٹ آپ کردیٹ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ سب چیزیں اس کا مینجز کر سکتے ہیں کتنا کتنا کریں گے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کیش بیک کتنا ہوگا نہیں ہوگا سب کچھ مینجز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ایک بات اور ہے اگر کسی بھی وینڈر کو کسی پیسے کرنا ہے یا کسی کر نمو کرنا ہے وہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں وہ چیز پسی بیٹی ہے یعنی اگر کسی وینڈر کے پاس یہ وینڈر ہیں کسٹومر کے پاس پچاس روپیہ یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پچاس روپیہ میں ہٹا دوں یعنی یہ ڈیویٹ کر دیویٹ کر جیسے آپ اس پہ کلک کر کر گے یہ پچاس کے جگہ پہ بیج گیا اس طرح سے ایڈیٹ کر دینا چاہ رہے ان کو ایڈ کریں تو بھی آپ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں دیویٹ کی جگہ میں ایڈیٹ کرنا پڑے گا یہ آپ اپنے آٹ کوڈنگ جیسا چاہیں گے اس انصاب سے آپ والٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو والٹ کا کس انصاب سے کام کرے گا نہیں کرے گا اس ساری چیزیں ہم نے جان لی ہے اس کے بعد اگر کچھ چیزیں جو رہ جاتی ہیں وہ ہیں کسٹومر لاغ ان کے ہنس اندار ایس ایمیس بھی ایس ایمیس بھی ایبیلیبل ہیں یعنی آپ کریں گے ایک موبائل کے اگر لاغ ان کرنا چاہتا ہے تو موبائل کے بھی لاغ ان کر سکتے ہیں بلکل ایز یا اس کے اندر فائر بیس وغیرہ اکٹیویٹ کیا ہوا ہے فائر بیس کے اگر لاغ اوپشن اوپشن اوٹی اوپشن یہ ہے کہ آپ اس میں ایک ڈائریکٹ جی ہاں تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں فیلحال میں لاغ ان کیا ہوا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ موبائل سے لاغ ان کرنا چاہتے ہیں تو موبائل سے بھی اوٹی پی ریجیسٹیشن کے ساتھ یہاں پہ یہاں پہ اپنا نمبر ڈالیں گے نمبر ڈالتے ہی آپ یہاں پہ اوٹی پی آئے گا اوٹی پی کے بعد یہاں پہ لاغ ان کر سکتے ہیں چاہے آپ موبائل نمبر سے لاغ ان کریں یہ دونوں چیزیں پوسبلیٹی ہیں ٹھیک تو اسی طریقے سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے اگر آپ کوئی چیزیں نہیں سمجھ مائی ہے تو میں آپ کو دوسری ویڈیو بنا کے دے دوں گا یہاں پہ یہ چیزیں ہیں تو خیر آپ دیکھیں ایک بار دیکھیں چیزیں سمجھ کوشش کیجئے اگر اس کے علاوہ سمجھ کوشش نہیں آپ نہیں کر پا رہے ہیں کہیں پہ کوئی دکھت آ رہی ہے تو پھر ہم آپ ساہت کرنے کے لئے رڈی ہیں ٹھیک ہے آپ بتائیں جیزیں کہاں پہ کیا صرف واقعی رہ گئی ہے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں اور کمنٹ کر ہمیں بتا سکتے ہیں یہ پینل ہوگر رہے ہیں یہ آپ کا واتس سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لے دیجئے مجھے عزازت دا حافظ